السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ کا الحمدللہ آپ کا روزہ اچھا گزرخ سردی کی وجہ سے بھوک تو نہیں لگ دی الحمدللہ تو کل ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور فرائض کی ادائیگی کے بارے میں کہ انسان جب اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جب انسان فرائض کے علاوہ نوافل کا اتمام بھی کرتا ہے تو اس سے انسان کو اللہ تعالی کی محبت ملتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس محبت کا ثبوت کیسے دوگے عمل سے عمل اس کی گواہی دے گا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں یہاں ایک اور کانسپ بھی واضح کرتے جاؤں کہ اسلام میں یعنی قرآن و سنت میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئیں ہیں ان صد میں اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کی بات کی گئی ہے عشق کی نہیں عشق جو ہے یہ عام طور پر انسان انسانوں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہیں ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے اگر ان کی ڈپت میں آپ جائیں محبت جو ہے ایک مصبت چیز ہے ہوش و حواس میں رہ کے کی جاتی جبکہ عشق کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس میں جو عقل ہے انسان کی وہ برقرار نہیں رہتی یعنی ضروری نہیں کہ نہ ہو لیکن محبت ایک سوچی سمجھی چیز ہوتی تو اسی لئے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ محبت کوئی صرف جذباتی محبت نہیں ہوگی تو معنی کیا بنتا ہے کہ اگر تم یہ اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کچھ کرتا ہے نا یا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے تو جب لوگ سنت کی پیروی نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں کبالیاں گاتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں جس میں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے وہ صرف جذبات کی شدت کا اظہار کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرو کیونکہ آپ کی لائف سب سے زیادہ بیلنسٹ لائف تھی توازن والی زندگی تھی اس توازن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چل رہی تھی تو بہرحال اگر ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نوافل کا احتمام کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم نماز کو لیں گے کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے تو ہمیں نماز میں فرض کے علاوہ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے ہیں جو نوافلی کی ایک قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رکعات پڑھے گا تو اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا زہر سے قبل چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو رکعات ٹھیک ہے عمر بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے امبسہ بن نبی صفیان نے اپنی مرض الموت میں ایک ایسی حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے لوگ حدیث سن کر خوش ہوتے تھے مجھ نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کی دلوں کا کیا حال ہے کہ اس حدیث کو سن کر آپ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک دن اور رات میں بارہ رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا کبھی بھی نہیں چھوڑا امبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا اور آپ کیا کہیں گے کہ جنت میں گھر چاہیے نا ٹھیک ہے نا تو آج سے انشاءاللہ جس وقت کلاس ختم ہوگی پہلے آپ سنت پڑھیں گے پھر فرض ہوگے پھر اس کے بعد سنت اگر کسی کی گاڑی نکل رہی ہو تو وہ پھر گھر جا کے بھی ادا کر سکتا ہے بعد کی دو سنتیں لیکن چار پہلے ہی ہوتی ہیں ہر وقت چار بعد میں نہیں پڑھی جاتے ہیں کبھی مجبوری میں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان بہت جلدی میں ہے نماز کھڑی ہو گئی ہے اور وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو جماعت میں شریک ہو جیا اور بعد میں ساری سنتیں پڑھ لیں لیکن اس کو روٹین اور معمول اور اصول نہیں بنا لینا چاہیے کیونکہ اس سے شیطان انسان کے اندر سستی ڈال دیتا ہے اچھا فرض تو اب ہو گئے اب یہ کام کر لو وہ کر لو دس منٹ کھڑے ہو کس سے باتیں کر لو دس اس سے ہم باتوں میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی ہے کہ وہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے عمل میں بہترین تبدیلی فرمائے اور ہمیں بہترین عبادات کی توفیق دے موسیقی موسیقی